بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے قرآن مجید پڑھنے کے آداب یعنی کہ تلاوت کے آداب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک بہتی مقدس کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے تو اس کی عزت اس کی تعظیم اور اس کو پڑھنے کے آداب جو ہیں وہ کتنے ہوں گے اور کس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو کچھ آداب میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تلاوت سے پہلے جسم اور کپڑوں کو پاک اور ساف کریں جس جگہ تلاوت کریں یا جس جگہ تلاوت کی جائے وہ جگہ پاک ساف ہونی چاہیے اور اس کے اردکت بھی کوئی گندگی موجود نہ ہو باوضو ہو کر تلاوت کریں اور ہو سکے تو قبلہ رخ پیٹھ کر تلاوت کریں انتہائی تعظیم کے ساتھ تلاوت کریں تلاوت قرآن کے فضائل کو مدنظر رکھ کر تلاوت کریں یعنی کہ سمجھ کر تلاوت کریں جلدی نہ کریں تلاوت میں جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خوب سمنز کر پڑے جہاں غیت کی آیت آئے وہاں اپنے اندر خوف تاری کریں اپنے حالت پر اپنی جو جسم ہے اس پر خوف کی حالت تاری کریں اور اللہ کی پناہ مانگے اور جہاں رحمت اور پشارت کی آیت آئے وہاں خوشی کی کیفیت پیدا کریں اور خدا کی رحمت طلب کریں تلاوت شروع کرنے سے پہلے عوض باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑے اور جس وقت آیتیں سیدہ پڑے تو تکبیر کہہ کر سیدہ کریں صرف دکھاوے کے لئے بلند آواز سے تلاوت نہ کریں اور اگر کوئی نماز وغیرہ پڑھ رہا ہو بندہ آپ کے پاس تو آپ جو ہے تب تلاوت بلند آواز میں نہ کریں قرآن مجید کو کور کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور کسی اونچی جگہ رکھ کر پڑھا جائیں ہاتھوں پر اٹھا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن آپ نیچے کوئی چیز رکھ لیں یعنی اونچی تھوڑی سی چگہ ہو جہاں آپ قرآن مجید رکھ کر پڑھیں یعنی اس کو کور کر کے رکھیں نیچے اس کے کوئی چیز رکھیں دوران تلاوت ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں اور نہ ادھر ادھر دیکھیں پورا دھیان اور توجہ کے ساتھ جو ہے تلاوت کریں اگر توران تلاوت کوئی بات جید کرنی ہو تو قرآن بند کر کے بات کریں دوبارہ شروع کرنے سے پہلے عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھیں قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھیں کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ آنکھ بھی اس طرف مشغول رہتی ہے ایک قرآن دیکھ کر پڑھنے میں سات قرآن بغیر دیکھ کر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یہ رات سے پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنا کہ رات سے تلاوت کرے گا اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا تو زیادہ سی بات ہے قرآن مجید ایک بہت ہی مقدس کتاب ہے اور یہ میں نے آپ کے ساتھ چند ایک آداب اس کے شیئر کیے ہیں ویسے تو بہت سارے آداب ہے قرآن مجید پڑھنے کے تو یہ چند ایک جو میں نے شیئر کی ہیں کوشش کریں کہ ان کو فالو کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں آخر پر آپ لوگوں کے ساتھ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ